مووی کی شروعات میں ایک ٹیٹو شاپ میں ہوتی ہے جس کا اونر ایک بڑا آدمی ہے جو کہ کافی انوبہوی ہے وہ بڑا آدمی ایک جوان گینگسٹر کی باڈی پر ٹیٹو بنا رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں اس گینگسٹر کا نوکر ایک کالی ریت سے بھراوہ لفاپا لے کر آتا ہے گینگسٹر کو اس کا مطلب نہیں سمجھاتا پر بڑا آدمی اس کالی ریت کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کالی ریت ختمناک ننجاز کا دنیا میں آنے کا سمبل ہے اس نے ایسے ننجاز کا پھار ٹائم پہلے سامنا کیا تھا اور اس بڑے آدمی کو خودی ایکسپیرینس تب ہی ہوا تھا کہ وہ ننجاز کتنے ختمناک ہے پھر جب گینگسٹر بڑے آدمی کو کائر بولتا ہے تب بڑا آدمی ان کو اپنی چیسٹ کے لیفٹ میں بنا ایک عجیب سا نشان دکھاتا ہے جو کہ ننجاز کے ٹیک کی وجہ سے بنا تھا پھر بڑا آدمی گینگسٹر اور اس کے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ اس کے جنم سے ہی اس کا دل رائٹ سائیڈ میں ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک زندہ ہے اب اچانک سے ایک آدمی کا سر دو حصوں میں کار دیا جاتا ہے سبھی جگہ خونی خون فیل جاتا ہے اور پھر ایک تار اوپر چھت سے نیچے آتی ہے اور ایک آدمی کو فسا کر اوپر کھیچ لیتی ہے جب اس آدمی کو نیچے فیکا جاتا ہے تب اس کے پیٹ کے کچھ اس سے نیچے آتے ہیں ننجاز ابھی بھی اندرے میں چھپے ہوئے ہیں اور باقی بچے میں لوگوں کو بھی ایک ہی بار میں کار دیتے ہیں اور سارا خون خراب ہو جاتا ہے پھر سبھی کے مرنے کے بعد ننجاز روم کے اندرے والے کارنٹ سے باہر آتے ہیں پھر ہمیں اگلے سین میں جاپان کے اوزنو قبیلہ کو دکھا جاتا ہے یہ قبیلہ ایک ننجاز کا قبیلہ ہے جس کو نردائی لارڈ اوزنو چلاتا ہے یہ قبیلہ پوری دنیا کے بچے کو اکھٹا کرتا ہے اور ان بچوں کو بہتی ٹرف ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے بھی ننجاز بن جائے یہ ننجاز ورڈ کے بڑے بڑے لیڈرز میں پاپولر ہیں اور باقی دنیا سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی انسان اگر اس قبیلے کو سو پاؤنڈز گول دے گا تو وہ ان ننجاز کو یوز کر کے کسی کو بھی جان سے مروا سکتا ہے اوزنو قبیلہ بہت سالوں سے چھپا ہوا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے اور رشن پیزیڈنٹ جیپنیس پرائم نیسٹر اور بہت سے بڑے نام والے لوگوں کو ماننے کے پیچھے انہی ننجاز کا یہاں تھے جو بھی ان ننجاز کے بارے میں جانتا ہے وہ ان کا سامنا کرنے سے بہت زیادہ ڈڑتا ہے ایک نئے سیشن کے دوران لارڈ اوزنو ایک نئے بچے کو جس کا نام ریازو ہے اس کی باقی قبیلے سے جان بہچان کرواتے ہیں ریازو کے پیرنٹس نے اس کو اکرا چھوڑ دیا تھا اور اس کو قبیلے میں لیڈر اوزنو نے رکھا ہے اوزنو کو کسی وجہ سے لگتا ہے کہ ریازو اس کے بعد گروپ کا لیڈر بنے گا اس وجہ سے ریازو کی ٹریننگ اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے جب تک ریازو دس سال کا ہوتا ہے اس کی باڈی پر سبھی جگہ چھوڑ کے نشان بن جاتے ہیں جو کہ اس کو غلطی کرنے پر دیے جا رہے ہیں ایک نینجا میں سب سے ضروری خاصیت اس کا چپ چاپ رہ کے چھوپے رہنا ہوتا ہے ریازو کو ایک تیز آواز کرنے والے لکڑی کے فرش پر چلا جا رہا ہے اور اگر اس پر چلتے پہ اس نے غلطی سے بھی آواز کی تو اس کی ٹانگوں کو کوڑے سے مارا جائے گا اب رات کے ٹائم ریازو کو نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس کے لیکس میں بہت درد ہو رہا ہے تب وہاں ایک لڑکی آتی ہے اور اس کے زخم پر دوائی لگاتی ہے اس لڑکی کا نام ہے کرکو اور وہ لڑکی بھی وہاں نینجا کی ٹرننگ لے رہی ہے وہاں کے بچوں کو سکھا جاتا ہے کہ ان کے دل میں کسی طرح کی فلنگز نہیں ہونی چاہیے پر کرکو یہاں پر ایک الگی لڑکی ہے وہ مار پٹائی اور لوگوں کو ماننے میں بشواس نہیں رکھتی ہے اب ٹائم بہت جلدی نکلتا ہے ریازو اور کرکو ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں کبھی مشکل سے ہی بات کرتے ہیں پر ہمیشہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ریازو اور زنو کا ٹرینڈ کی آواز سب سے ٹیلنٹنڈ انزہ بن جاتا ہے پر ایک لڑائی کے دوران دکھا جاتا ہے کہ ریازو اپنے ایک سیریر تیکشی سے ہٹ جاتا ہے تیکشی اس کو بیمانی سرا دیتا ہے ماسٹر اور زنو اس بیمانی کو اراؤ کر دیتے ہیں اور ریازو کو کمزور بتا دیتے ہیں اور زنو ایک فنگر ٹیکنک ریازو پر یوز کرتا ہے جس وجہ اس کو بہت درد ہوتا ہے اب اس کے بعد اوزنو بہت مشکل ٹیسٹ لیتا ہے جس میں ریازو کو بینہ کسی میڈیکل ٹیٹمنٹ کے پوری رات گزانی ہے جب اگلی صبح اوزنو ٹریننگ کے لیے آتا ہے تو اپنے سٹوڈنٹس ریازو کو تیار دیکھ کر بہت ہی پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ ریازو نے یہ مشکل ٹیسٹ پاس کر لیا ہے جلدی ریازو کبیلے کا سب سے ٹیلنٹنڈ ننجا بن جاتا ہے اور آنکھیں اور ہاتھ پہ پٹی بندی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اپوننٹس کو ہرا دیتا ہے کریکو کو اس پر فقر ہوتا ہے پر وہ اوزنو کی زندگی جینے کے رولز کو بلکل پسند نہیں کرتی وہ بار بار قبلے کے رولز کو توڑتی رہتی ہے اور اس کو ریازو کافی بار وان بھی کرتا ہے ریازو کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر لیڈر اوزنو کو پتہ چل جائے گا تو وہ کریکو کا دل نکال کر اس کو مار دے گا پر وہ ہمیشہ یہی بولتی ہے کہ اس کا دل ہمیشہ ریازو کے ساتھ ہے اور کوئی بھی اس کا دل نہیں چھرا سکتا اب ایک ٹریننگ کے دوران کریکو کو ایک چاکو کے ساتھ اپنے اپوننٹ کو حرم کرنے کو بولا جا رہا ہے جب کریکو ایسا نہیں کر پاتی تو اوزنو اس کے فیس کو کار دیتا ہے اور اس کو ایک کیج میں ڈال دیتا ہے ریازو چپ چاپ کریکو سے ملنے جاتا ہے جس کو ایک کیج میں بند کیا ہوا ہے اور اس کو پانی پلاتا ہے پھر کچھ دن بعد ایک رات کو بارش ہو رہی ہوتی ہے کریکو وہاں سے بھاگنے کے لئے ایک دیوار پر چڑ جاتی ہے اور وہ ریازو کو اپنے ساتھ چلنے کو بولتی ہے پر ریازو وہی رکنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور اپنے قبلے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس قبلے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے پھر کریکو کو پکڑ لے جاتا ہے اور اس کو مارنے کا ڈیسائٹ کیا جاتا ہے سینئر تکشی سبی کے سامنے کریکو کے دل پر وار کر کے اس کو مار ڈالتا ہے اب اس دن ریازو کا ایک حصہ مار جاتا ہے پر پھر بھی وہ قبلے کے ساتھ لویل رہنے کا سوچتا ہے اب کچھ سال گزر جاتے ہیں اور سینئر بلن کے یورپول ہیڈکوارٹرز میں دکھا جاتا ہے وہاں ایک ریسرچر جس کا نام مکہ ہے اس کو اوزنوں کے قبلے کے ہونے کی کچھ ثبوت ملتے ہیں اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ قبلے کے بارے میں جانکاری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور وہ یہ جانکاری لے کے اپنے سینئر موسلو کے پاس جاتی ہے لیکن سینئر ماننے سے منع کر دیتا ہے پر مکہ اس کو ریپورٹس دکھاتی ہے جو ایک ریلیشنز دکھاتی ہے کہ لیڈرز نے پینسے دیے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کو مروانے کے لیے موسلو کو اس میں انٹرسٹ آ جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں اور اچھی سے پتا لگائے گا پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ایک بڑا کے جی بی ایجنٹ جس کا نام ساواتین ہے پاسٹ میں اس نے بھی ایسے ہی کچھ ریپورٹس بنائی تھی جب اس کی بات لوگوں تک پہنچنے لگی تو اس کو اس کی جوب سے نکال دیا گیا تھا اور پھر اس کو مار بھی دیا گیا تھا پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ریازو بھی بلین میں ہے اور وہ ایک بیکار سے اپارٹمنٹ میں ایک سپیشل کام کے لیے رہ رہا ہے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ماسٹر کی سکائی مشکل ٹرننگ کر رہا ہوتا ہے اب ایک دن وہ ایک لانڈری شاپ میں جاتا ہے اور وہاں اس کو ایک لڑکی ملتی ہے وہ اچھی دوستانہ دیکھ رہی ہوتی ہے پر تب ہی اس لڑکی کو پہچان لیتا ہے کہ وہ لڑکی تو ایک نینجہ ہے وہ دونوں ایک دوسرے پہ ٹیک کر دیتے ہیں اور ان کے بیچ زبردست فائٹ چلتی ہے پھر وہاں دکھا جاتا ہے کہ واشنگ مسین سے بلڈ بھار آ رہا ہے اور اس کے اندر اسی لڑکی کی باڈی گھوم رہی ہوتی ہے اور دوسری طرح مکہ اپنی انویسٹیکشن جاری رکھتی ہے اور سوارٹین کی وائب سے ملنے پہنچ جاتی ہے سوارٹین کی وائب بولتی ہے کہ اس کا ہزبینڈ ایک سٹرونگ ہمتوار آدمی تھا پر یہ سب گھٹا ہونے کے بعد سے اس کے پتی کے لئے سب بدل گیا اس کا پتی اتنا ڈر گیا تھا کہ کھر کے سبی دروازے اور کھڑکیوں پر کم سے کم دو لوگ سو لگاتا ہی تھا اور گھر کے سبی کونوں میں ہمیشہ لائٹ رہتی تھی اس نے اندھیرے کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جس سے کوئی نینجہ چھپ سکے پر پھر ایک رات لائٹ چلی گئی اور اس کا پتی مر گیا اب ایک ہائیر آفیشل کے انٹری مکہ کے آفیس میں ہوتی ہے یہ بات کلیر ہے کہ یہ آفیسر مکہ پر نظر رکھنے کے لئے آیا ہے کیونکہ لوگ مکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اسی شام مکہ اپنے گھر میں پہنچتی ہے اور وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ پورے بلوک میں لائٹ نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے اندھیرے والے گھر میں چلے جاتی ہے اور وہاں اس پر ایک نینجہ آٹیک کرتا ہے سربائز کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں ایک اور نینجہ آتا ہے اور مکہ کی جان بچا لیتا ہے اور دوسرے نینجہ کو مار ڈالتا ہے وہ سیکرنڈ نینجہ کوئی اور نہیں ریازو ہے اب فلیش ویک میں دکھا جاتا ہے جس میں چھوٹا ریازو کسی کو ماننے کے لئے اپنے پہلے مشن پہ آیا ہے وہ اپنے ساری فلسٹیشن نکالنے کے لئے اپنے پہلے ٹارگٹ کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے مشن کے بعد وہ اپنے روف ٹاپ پر اپنے قبلے سے ملنے کے لے جاتا ہے لارڈ اوزنو بولتے ہیں کہ وہ بہت ہی پراؤڈ ہے ریازو پہ اور پھر اس کو اپنے پاس بناتے ہیں پر وہ سنرپائز ہو جاتا ہے جب ریازو اس پر اٹیک کرتا ہے جس سے اوزنو کا فیس اور ایک ہاں کٹ جاتی ہے ریازو کے ساتھ کے نینجہ اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو بہت مار مار کے بلڈنگ سے نیچے گرا دیتے ہیں ریازو بہت مشکل سے بچ پاتا ہے اب پیزینڈ میں ریازو میکہ سے بات کر رہا ہے اور وہ میکہ کو بتاتا ہے کہ اس فرسٹ مرڈر کے بعد صحیح ریازو اپنے پرانے قبلے کے سب ہی مشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اس نے میکہ کی جان بچائی ہے اب وہ دونوں ڈرائیو کر کے ایک ہوتل جاتے ہیں اور وہاں کپڑے چینج کرتے ہیں کیونکہ نینجہ اس اپنے شکار کو ڈھونڈنے کے لئے ایک سپیشل اسمیل ٹیکنیک یوز کرتے ہیں پھر میکہ موسلو کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ ریازو کے ساتھ ہے موسلو کو ریازو کو پکڑوانے کے لئے آرڈرز دے گئے ہیں موسلو کو پتا ہے کہ ریازو ان کا مین ٹارگٹ نہیں ہے اور اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لئے آرڈرز کو ماننا پڑے گا جب وہ تینوں اپنے نیکس سٹیپ کو ڈسکس کرنے کے لئے ملتے ہیں ریازو کو پولیس گھیل لیتی ہے اور آرڈرز بھی کر لیتی ہے اس کو ایک ہائیڈ آؤٹ میں رجائے جاتا ہے جہاں اس کو اکلے چین میں باندھ کر رکھا ہوا ہے اب میکہ کو بتا رکھ جاتا ہے کہ موسلو نے ہی ریازو کو آرڈرز کروایا ہے پر پھر بھی موسلو ریازو کو چھوڑنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ریازو پریزن میں سیف ہے رات کو میکہ ریازو کے پاس جاتی ہے اور اس کو پانی دیتی ہے ریازو تب بتاتا ہے کہ اس کو مارنے کے لئے ننجاز کچھ ہی سیکنڈز میں آنے والے ہوں گے میکہ یہ بات موسلو کو بتاتی ہے پر بہت لیٹ ہو جاتی ہے لائٹ چلے جاتی ہے اور ننجاز اندرے سے بہار آتے ہیں سب سے ایڈوانس ہتیار ہونے کے بعد بھی سولجرسو ننجا کے سامنے وک ثابت ہوتے ہیں میکہ ریازو کی چین کھول دیتی ہے اس سے پہلے کوئی اس کو مارے ریازو ننجا سے لڑائی کرتا ہے اور میکہ کو بھاگ جانے کو بولتا ہے کیونکہ وہ دونوں کی جان نہیں بچا سکتا ریازو اور زنو کے قبیلے کا سب سے بیسٹ سٹوڈنٹ ہوتا ہے پر پھر بھی اتنے سارے ننجا کو ایک ساتھ ماننے کے لئے اس کو بہت مشکل ہوتی ہے آخر میں وہ اور تیکشی ایک روڈ پر ملتے ہیں تیکشی ریازو کو ماننے کے لئے اپنی سوڈ اٹھاتا ہے بٹ میکہ سائی وقت پہ آکے تیکشی کو اپنی کار سے اڑا دیتی ہے میکہ ریازو کو ہوتل لی آتی ہے بہت سارے انجری کے بعد بھی ریازو ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کر دیتا ہے اب نیکسٹ سین میں میکہ بیہوش ریازو کے سائیڈ میں بیٹھی ہے اور اس کی بیہوشی میں اس سے بات کر رہی ہے وہ ریازو سے معافی مانگتی ہے اور اس کو تھینکس بھی بولتی ہے اس کی لائف بچانے کے لئے میکہ پھر ایک ٹریکنگ ڈیوائز نکالتی ہے جو ان کی لوکیشن موصلوں کو بتاتا ہے پر پولیس کی آنے سے پہلے نینجا آ جاتے ہیں اور ریازو کو کننپ کر لیتے ہیں جب پولیس آتی ہے تو انہیں بس صوفے پہ بیٹھی وی میکہ ملتی ہے میکہ ان کو بتاتی ہے کہ ریازو کو کننپ ہوئے دس منٹ ہوئے ہیں اب قبلے کے بیس کو دکھا جاتا ہے ریازو کو لوڈ اوزنو کے پاس لے جائے گیا ہے اوزنو اس کو لاسٹ چانس دیتا ہے معافی مانگنے کا بٹ ریازو منع کر دیتا ہے اوزنو گصہ اس لے ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ریازو ہی قبلے کا ماسٹر بنے گا اوزنو ریازو کو وہیں کھڑا کرتا ہے جہاں کریکو کو مارا گیا تھا ریازو کو پھر فنگر جیونگ ٹیکنیک سے تین بار مارتا ہے زیادہ تر لوگ اس ٹیکنیک کے وارڈ سے ایک عبار میں مٹ جاتے ہیں پر ریازو کے مو سے صرف خون ہی نکلا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے مو سے ایک ٹریکنگ ڈیوائز میں نکلتا ہے نینجاز کی وہ دیکھنے سے پہلے یہ میکاپ پوری پولیس فورس کے ساتھ وہاں جاتی ہے اور آتنگ مٹ جاتا ہے بہت سارے نینجاز ایکسپوزیف سے مٹ جاتے ہیں اس لئے اندر میں چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اب ایک بڑی لڑائی میں دونوں طرف کے بہت سارے لوگ مٹ جاتے ہیں پھر ریازو کا سامنا تیکشی اور اس کے نینجاز کے ساتھ ہوتا ہے فائٹ فیئر نہ ہونے کے بعد بھی ریازو سب ہی نینجاز کو مار دیتا ہے اور تیکشی کا اٹیک کی ویٹ کرتا ہے پھر دونوں اپنی پوری ایفرٹس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور لاسٹ میں ریازو جیت جاتا ہے تیکشی کا ہیڈ کارٹ دیا جاتا ہے اب ریازو کو بس ایک کوہرانہ ہے جو کہ اس کا پرانا ماسٹر اوزنو ہے ریازو کو اوزنو ایک کمرے میں ملتا ہے جو کہ شانتی سے بیٹھا ہوا ہے جبکہ باقی لوگ باہر مر رہے ہیں اوزنو اپنی ایکسپرٹیز نکھاتا ہے اور ہوا میں گائب ہو جاتا ہے اور اندرے سے ریازو کی پیچھے سے حملہ کرتا ہے بس ایک دھکے سے ہی اوزنو ریازو کو اڑا کے دوسرے روح میں پہنچا دیتا ہے پھر دونوں اپنی سورٹس نکالتے ہیں اور دونوں کے پیچھے خدناک لڑائی ہوتی ہے اوزنو ایک اور چانس دیتا ہے ریازو کو معافی مانگنے کا اور بتاتا ہے کہ وہ ریازو کا باپ ہے ریازو گسے اور فرسٹیشن سے بولتا ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور جس سیکنڈ وہ اوزنو کو مارے گا وہ سیکنڈ اس کی لائف کی پہلی سانس ہوگی اور ایسے بولتے ہی دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے آگے ہی جم کرتے ہیں پر اوزنو دوبارہ گائب ہو جاتا ہے اب اچانک سے میکا روم میں ریازو کی ہیلپ کرنے کے لئے انٹر کرتی ہے بٹ تب ہی وہاں اوزنو اندیرے سے واپس آتا ہے اور میکا پر اٹیک کرتا ہے اور اپنی سوڈ کو اس کی چھاتی میں گھسا دیتا ہے اب لڑائی اوزنو جیت رہا ہوتا ہے پھر ریازو سیم ٹرک یوز کر کے اس کی باڈی کو کارڈ ڈالتا ہے آخر میں اوزنو اپنے کندے پر سوڈ لگنے سے مر جاتا ہے ریازو میکا کو لے کر بھار آتا ہے اور ڈاکٹرنس کا علاج کرتے ہیں میکا کا دل چیسٹ کی رائٹ سائیڈ میں ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اب لاشٹ کے سین میں ریازو اکیڈمی کی دیوار سے جمپ کرتا ہے جیسا کہ کیری کو چاہتی تھی اور دوستو یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے مجھے امید ہے آپ کو مووی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں اور فائنلی تھینکس ور ووچنگ